ڈاکٹرز کو ریویو میٹنگ میں بٹھاتے ہیں جتنا ایڈمیشن کراؤ گے اس پہ کمیشن پاؤ گے ڈاکٹر کی تو چاندی ہے لگاؤ لگاؤ ایڈمیشن میں ڈالے جاؤ ہر ایک کو ڈال دو اس کو آپریشن کے ٹارگیٹ کتنے آپریشن کرائے بھائی پوچھتا ہے اس سے مالک کتنے آپریشن کرائے کتنے ایڈمیشن کرائے کتنی لیب میں ٹیسٹ کرائی اور کتنے دن فالتو رکھا کتنی کمائی کرائی پرائیوٹ بیڈ والی کتنے تھے شیئر بیڈ والی کتنے تھے یہ دھندہ بن گیا ٹارگٹ دیتے ہیں تیرا پروموشن پکا اپنا ٹارگٹ پورا کر لے کاٹ لے لیڈرشپ فنل میں آتے ہوں میں سکھاتا ہوں آپ کو بزنس بڑھانا آسان ہے لیکن سکیلیبل میتھڈ ایسے بلڈ کریے جس میں ایمانداری سے بڑھ جائے اے دوائی کونسی دے رہا ہے مہنگا مولیکیول ڈال مہنگا مہنگا سبسٹیٹیوٹر نہیں 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 وہ دے جس میں میرے کو فارما سے بھی کمیشن آئے ہر طرح سے ارے ہر طرف سے ایکچول جو آپ کی علاج کا کاؤسٹ تھا وہ دس ہی پرسنٹ تھا عام جنتہ کو بتا رہا ہوں یہ نبے پرسنٹ ان سب کی کمیشنیں بنی ہوئی ہیں دس پرسنٹ میں آپ کا علاج ہو جاتا آج جو بل آپ دو لاکھ روپے کا دے کے آتے ہیں وہ بیس ہجار روپے کا بھی نہیں تھا لیکن یہ انشورنس کمپنی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی کاتیں گے یہ لوگ اور انشورنس والے اگر بحث کریں تو ان کو پینل سے دھمکا کے ہٹا رہتے ہیں مافیا ہے یہ نام نہیں لے سکتا آج میں پرائیوٹ ہاؤسپٹلز کا لیکن بڑا مافیا بن گیا ہے یہ اچھا ان کو بھی نہ ٹریننگ ملتی ہے ان کی ٹریننگ کیا ہے ڈاکٹرز کو تھوڑا پیشنٹ کو ڈرہا دو پہلے جبردستی منت کرو تھوڑا پہلے پیشنٹ کو ڈرہا دو ایک بار ڈرہا دو پھر دے گا آپ کو پیسہ اس کو زندگی رشتے اپنے ماتا پتا پیارے جو مرجی لے لو جبردستی منت بولو پہلے تھوڑا درہاو پیشنٹ کو ہلکی ایسا دھمکاو پیشنٹ کو کہ تو بڑا نقصان ہونے وہ کہے اچھا ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہو کرلو ڈاکٹر صاحب آج یہ ایک جھٹکے میں زندگی بھر کی سیونگ بھی کھا جاتے ہیں آپ کی شرم نہیں آتی ان کو آپ کو پتائے دو ہزار دس سے پہلے ہمارے دیش میں ایک گربوتی ماں کے کے ساڑھے آٹھ پرسن گربوتی ماں کے سیزیرین ہو رہے تھے آج آج تو کیا کہتے ہیں رسک ہے جی بڑا رسک ہے ایکچولی سیزیرین کی پرائٹس آئی تھی کہ جب لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو جائے تب کرنا ہے پر یہاں پہ شہروں میں چالیس پرسنٹ سیزیرین ہو رہے ہیں دکٹر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال تارگیٹ دے دیے نا ڈاکٹر وہ لو کہہ رہے ہیں کہ جب تک نومل ڈیلیوری ہو نہیں جاتی وہ لو ویٹ کریں گے آج نومل ڈیلیوری ہوئے گا تو میٹا ہسپیٹل میں مال کہاں سے آئے گا اور تمہارا سیلیوری کہاں سے آئے گا نومل ڈیلیوری is not possible you must go for c-section ویٹ کرے گا تو ہم ریسپونسیبل نہیں ہوگا ان کو دو چار بڑا بڑا میڈیکل تم سپکانے گا یہ پرائیوٹ ہسپیٹل جو برانڈڈ ہسپیٹل تارگیٹ دیے ہوئے ہیں کتنے سیزیرین تیرے کتنے بولا میرے اتنے تیرے کتنے یہ پرفارمر نکلا ہے اس کو پرموٹ کرو دھندہ بدل گیا ہے کورپریٹ بنا دیا ہے انہوں نے آج وہ فیمس کیس دیکھتے ہیں نا کسی کو الٹی آ جاتی ہے پندرہ روپے کے وارش سے کام چل جاتا پر یہ کیا کرے گا اے تیرا اپنڈکس فٹ گیا ہے تیرا تو تیرے تو اپنڈکس فٹ گیا ہے اب کیا ہوگا کچھ نہیں چھوٹا سا آپریشن ہے بس ڈیرے لاکھ روپے کا بل ایک چیرہ لگایا اور چیرہ بند کیا ہو گیا ختم کام ایکچولی میں کیول نیگٹیو بات نہیں کروں گا دیوی پرساد چھٹی کے بارے میں پورا دیش جانتا ہے پد مشریق کے بعد پد مبھوشن بھی ملا ان کو تئیس ہسپتال بنا دیئے انہوں نے سات ہارٹ سینٹرز بھی تیار کیے یہ ایکونومیز آف سکیل پہ کام کرتے ہیں کرکیہ دکھا رہے ہیں پوزیٹیو کیس ٹیڈی ہے یہ ایکونومیز آف سکیل پہ کام کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہنری فورڈ انہوں نے پہلی بار اسیمبلی لائن بنائی گاڑی کی ایک جگہ پہ کھڑی ہونے کی جگہ ہے اسیمبلی لائن میں آدمی آگے گاڑی آگے بڑھتی ہی رہتی ہے ہر آدمی آپریٹر ورکر اپنا اپنا چیزی آر کرتا رہتا ہے کوئی دروازہ فٹ کرتا ہے کوئی شیشہ فٹ کرتا ہے کوئی ٹائر فٹ کرتا ہے کوئی مرگاڑ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہا کہ پہلی بار اسیمبلی لائن بنا دیں گے اوپن ہارٹ سرجری کے اندر الگ الگ دکٹر سکوڑ تیجی سے ہائیئر سپیڈ پہ ریکورڈ توڑ طریقے سے یہ سپیڈ سے آپریشن کرتے ہیں بلہ زیادہ آپریشن کر دو کاؤسٹ کم آ جائے گی کیوں پیشنٹ کو لوٹتے ہو پروفٹ تو ویسے بھی کمالیں گے پونی دو سو کروڑ روپے انہوں نے پچھلے تین سال میں کمائی ایک بلین ڈالر کا ویلیوشن وین کی آئی پیو میں کوئی بھی میڈیکل ہسٹری کے اندر ہمارے دیش میں اتنے بڑے آپریشنز ارے کمال ہو گیا بھئی اتنی سپیڈ سے کر رہے ہیں کیا نوٹ نہیں چھاپ رہے چھاپ رہے ہیں لیکن ایمانداری سے چھاپ رہے ہیں ان کے ہسپتال میں چودہ ہزار ورکر ہو گئے ہیں ویلیوم بڑھانے پر فوکس کیا ہے ویلیو نہیں کم آن ویلیویبل کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ویلیوم بڑھا دو بولا ایک لائن سے سارے ڈاکٹرز کے الگ 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 رولز بنا دیئے یہ کھولے گا یہ بند کرے گا یہ لٹائے گا یہ انیسٹیسیا دے گا سپیڈ سے ایسا تین تین سو آپریشن ایک دن میں کر ڈالتے ہیں کیا سپیڈ لے آئے ان کو پتا ہے بھارت دیش میں ہسپٹل کا دھندہ ایتھیکلی کرنا آسان ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے ارے ویلیوم بنانے کے بارے میں سوچو ارے سکیلیبل موڈل کے بارے میں سوچو اتنا آسان گوویند اپا وینکٹا سوامی ارویند آئی کیر ہسپٹل سستے آپریشن جو دو ہزار ڈالر کا آپریشن امریکہ میں ہو رہا ہے بولا ویلیوم بڑھا ہو دس ڈالر میں کر دیں گے جہاں باقی ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کے گھر بار پیسہ سونا جمین سب لوٹ لیتے ہیں یہ گوویند اپا وینکٹا سوامی نے اپنے گھر جمین اور جیولری کو گروی رکھ کے اروند آئی کیر چالو کی ہے ہے نا آپ کے سامنے ایکزامپلز ہیں تاٹا میموریل ہسپٹل یہ بھی تو ایکزامپل ہے آپ نے سامنے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک سیکشن بہت بڑا رکھتے ہیں آرڈنری کیر کا جو جنرل کیر ہے جس میں سب کو سرویس دیتے ہیں لگ بھگ فری میں اور دوسری طرف تھوڑا سا پریمیم سیکشن رکھتے ہیں لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے ان سے چارج کرو اور باقیوں کی فریش دیوہ ایک لاکھ کی کاؤس ایک ہزار روپے مہینہ سمبھا ہے سمبھا ہے سب کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اسی لیے میں کہا رہا ہوں کہ بزنس کرنا آسان ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ للللال سنڈرو میں ایک بار میں کٹ لو میرا آپ کو آج چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے آٹھ لاکھ ڈاکٹر جو ہمارے دیش میں ہیں ہر ایک تک پہنچائیے دیش کے ہیلس مینسٹر تک پہنچائیے آواز بلند کریے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آج میرے ساتھ تو کل کو آپ بھی وکٹیم بنیں گے آپ کو بھی لوٹا جائے گا سبسکرائب کریے تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کے پاس پھر سے پہلے پہنچ سکیں میرے ساتھ جڑ رہنے کے لیے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت خنیواد